اور ان کے حقائق چھبائے بھی گئے ہیں ان کے واقعات کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا گیا ہے خوشیار حدیثیں کرنے والے اور خوشیار کتاب لکھنے والے ایسی ایسی ترقیبیں کر کے گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اصلی ظالم تک ہم نہ پہت پائیں یا ان کا جرم حلقہ ہو جائے یا ان کی خطہ جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں کم کر کے محسوس کریں اور یہ ماتم یہ مجلس یہ آدالاری یہ سب عزیزان اگرامی محبت کے مظاہر ہیں آپ جمع ہوتے ہیں یہ محبت ہے ہاتھ کی آنکھوں سے آسو بہتے ہیں یہ محبت ہے اس لیے کہ حسین تین دن کے ہنکے پیاسے شہر ہیں اور حدیث میں ہے کہ شہادت حسین نے مومنین کے کلیجوں میں آگ لگا شہادت حسین نے اہل ایمان کے کلیجوں میں آگ لگا دی ہے جس کو کوئی شئر بجھا نہیں سکتے اب قیامت تک یہ شولے جو ہیں یہ بڑھتے ہی رہیں گے یہ آگ بجھے گی نہیں ہاں کچھ کم ہو جاتی ہے جب آسموں کے چھوٹے دیئے کچھ کم ہو جاتی ہے جب آسموں کے چھوٹے دیئے یہ کوئی دن کوئی رات کوئی صبح کوئی شام کوئی دن کا دن ہو یا بغیر کا دن ہو یا خوشی کا دن ہو یا ہمارے بیٹے کی شادی کا دن ہو اس سے کوئی فرق نہیں پلتا ہے ہمارا حسین جب ہمیں یادہ دے گا ہمارا حسین تین دن کا ہنکا گیا کوئی دل یہاں کے پابندی قبول کرنے بس یادہ دے گا جیت کے دن حسین یادہ دے گا جیت کے دن آسوب ہے باک جیت کے دن حسین یادہ دے گا باک جیت کے دن آسوب ہے یہ کوئی فرقہ خوشی کا موقع ہو دن حسین یادہ دے گا آسو روکا نہیں جا ستا ہے اس کا پہرنے جاتے گا سیدہ سجاد کے چالیس سال روتے گھڑتے ہیں باک جب کسی نے کہا تو یہی فرمیاد کون نے انصاف نہیں کیا یا کون کے بارہ بیٹے تھے ایک بیٹا کھو گیا اکتا ہوئے کہ آجیں سپید ہو گئی میں کیسے نہ رہوں میرے سامنے اٹھارہ پڑی حسین جن کا مچھلو نظیر آدم میرا تھا کہاں تاگرس کرو کہاں تاگرس کرو کہاں تاگرس کرو اگر صحیح یہ بھی ایک موجزہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سبوت شام تک کربلا کو بیان کرتے ہیں لیکن صحیح تصور نہیں ہو باتا کربلا اگر صحیح تصور ہو جائے تو دل تکڑے ہو جائے اگر تصور اصادی ہو جائے یقین مانیے کلیجہ پانچ پانچ ہو جائے آپ سوچیں تو صحیح نگاہوں کے سامنے تصویر آتی ہے کہ صبح سے باندار شہادت گھر بہت مربان ہوتے رہے دوستوں کے بعد عزیزوں کی باری آئی تو اللہ اللہ کیا عزیزی شہادت تھی پہلے افتیل کے لاتلے کام آئے اس کے بعد جعفر کی اولاد کام آئی اس کے بعد اماموں کے سامنے جانے جائے کبھی علی کا بیٹا جاتا تھا کبھی حسن کا بیٹا تھا یہاں تک کہ خاصد کی لاش کے ٹھپڑے پاکن سے آئے خسائد جاچ کے ادبار کی مہیت پر رہے علی اکبر کا جناتہ آیا اب جب سارے معاملوں سے باری ہو گئے تو تاریخ بجاتی آپ در خیمہ کی طرح بڑے رخصت کے لیے تو شان یہ تھی کہ چہرے پالی افتر کا خون تھا کپڑوں پالی افتر تھا ہاتھوں میں دربت نے لیے افتر کی بٹی تھی اس شان سے حسین در خیمہ پاہے تھے سنکے جب آپ رو رہے ہیں تو جب زینب نے بھائی کو اداز میں دیکھا ہوگا تو کیا سنگر نہیں ہوتی کیا دل پہ خودر گئے در مہین کے اندر سچیس لائے ہم پہن سکاہوں کے سجیدے سجاد کے پاس لے چلو پہن بیمار بھکیجے کے پاس لے کے آئیں آن کے بیٹے سے دیر تک کچھ باتیں کرتے ہیں جو تاریخ اتنا سن سکی تاریخ نے اتنا سنا کہ جب اٹھنے لگے تو فرمایا کہ بیٹا جب پہن سے کھوٹ کے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہتے ہیں کہنا جب بھارنی پینا میری پیاس ہی آتا ہے وقالِ عدیس یہ کہتے ہی اٹھے کہ ناؤ مجدار میں ہے شورِ طلاع تم جانو نا خدا جاتا ہے گھر جانے اور اب تم جانو اور جب وہاں سے چلے تو آگے بڑھے بہت سامنے آئی کہا بہن پرانا لباس لا دو تو بہن نے کہا جانا کہا بھئیہ پرانا لباس کیا ہوگا کہا بہن دا کے بعد شہادن شتیہ ہوتاں گئے لیکن بہن اپنے بھائی کا کمن اپنے ہاں کو پلے گئے ساید نے لباس پہنے کو اور پارا پارا کیا اور اس کو دیمتن پر اب جب پرانا لباس بہن کے چلے تو بہن سمجھ گئی کہ اب بھائی واپس نہ آئی میں تم کا پالنے والے فریاد اید کے دن جس کے لیے نئے کمڑے بھیجے تھے تیری سرکار میں آنے کے لیے کمڑے بنے چکا اور آپ جو آگے بہن تو بہن پھر سامنے آئے کہا بھائیہ آپ جا رہے ہیں تمنہ نہیں کرتے لیکن سہیدانیوں کے ایک آردو ہے وہ پوری کرتے جائیں کہا بھائیہ کیا تمنہ ہے یہ بیویاں آپ کو آگری بار رخصت کر دیں ایک دور رخصت کر دیں اور آپ کو دل بھر کے دیکھ رہے ہیں بس ہی آئے سہیدانیوں کے آدھے کمرناتی حسین پیچے رکھ کرتے فروایا اچھا بھائیہ حسین نے اس کو منطور فرمایا سہینم نے سہیدانیوں کو حکم دیا بیویوں نے ایک حلقہ بنایا حسین اس حلقے میں آئے روایت پہ تمہیں بس اپنی پڑھا کہ ایک ایک کے شہرے پا نظر کی روایت پہتا ہی جو رہا کہ صفیق لائے ایک ایک کے شہرے پا نظر کی میرا دل کہتا ہے کہ جب مذر پڑی ہو دی کہ یہ لیلہ اس کا اٹھارہ ورس کا جوان دو رہا ہے اور جب وہ جوانی کے رسیلہ جاتا ہے تو زندگی کے اور جمن میں پھر سے بہار آنے کا رفتہ ہوتا ہے اس کا لائے دنگی ہو گئے یہ رواب ہے جس کی بول ابھی ابھی تالی ہو یہ میری چھوٹی بھائیت زوجہ اے عباس زوجہ اے مسلم ہے اس کا بھائی ابھی مارا گیا اس کا جوان پکر نوارا ہے یہ زوجہ اے عباس ہے جس کا جوان پردے کا محافظ تھا اب زندگی میں اس کے سب کو بھی چادر نہ ہو گئے اے عباس کو اپنا میٹا بنایا اس کا میٹا کہو یہ بھائی دریان پر پھر سے جا کے پرٹ کے نا آیا یہ داون سے لٹی سکینہ ہے یہ زرادیر میں زمان پہ نگاہیں اتنام پہ جا کے دھر گئی ہوں گی یہ میری مانگی بس کے زمین چینہ میں پھورا آیا اور زرادیر میں اس کے سب بھی چادر نہ ہوگی بہر آبا ہے اس کا حصہ ہی ہے کہ ایک ایک کے چہرے پر زکی اور فرمایاں دلکھوں میرے غم میں صبر کرتا کہ ایک جملاں ہے کہ فرمایاں میرے غم میں صبر کرنا اس کے بعد یہ ہے کہ امامہ ہاتھوں پر یہ ہاتھ اٹھائے کہا اے خدا انہیں میرے گم میں سمجھے گئے وہاں اتنا کہنا تھا کہ ہلتا ہوتا 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 چھوڑ گیا اور ہسائن آگے مڑھے ہاں یہاں یہاں بھی ایک میرے یہاں اور یہی اصل مجلس ہے یہی مال مجلس ہے یہی امالہ سانت میرا سمرن سے مشاہد ہے یہی دمنا زہلا یہی بہتر دائنب ہے حسین اس حلقے تک خیمے کے دروازے تک گئے کر مرحباہی صاحب وہ تصفیر میں گئی مجھے میرا قیجہ ٹکڑے ہیں حسین اس حلقے تک خیمے کے دروازے تک گئے کر تاریخ میں اتنی ہے کہ کربلا میں حسین کی ساتھ بہنیں تھیں دو سگی بہنیں تھیں ماشویں آرم کی بیٹیاں اور پانچ بہنیں اور تھی مولا آلی کی بیٹی مگر وہ حسین کی بہنیں تو تھیں بہنیں تھیں وہ بہت چھوٹی بہنیں جن کو مولا نے بیٹیوں کی طرح پالا تھا رشتے میں بہنیں تھی مگر بہت سے بیٹیوں کی طرح تھی یہ ساب بیویاں تھی ہوتین کی بہنیں تاریخ ہلتی ہے ہلکے ستارے خیمہ تک جو آئے تو ساتھوں بہنیں بھائی کے گلے میں بھائی رچوزیون کی طرح مگر بہنیں ایسان دے خیمہ تک جو آئے تو ساتھوں بہن ہے رچوزیون کی طرح تک جو آئے تو ساتھوں بھی رچوزیون کی طرح بہنین رچوزیون کی طرح رچوزیون کی طرح ایسان موسیقی